جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پتی رشی کپور کو ہو دینے کے بعد بیتے سال اپریل کے مہینے میں نتو کپور کے لیے کتنا دکھد رہا آخری رات گزارنا تیس اپریل کی رات جو کہ ان کی زندگی میں شادشدہ زندگی کی آخری رات تھا یعنی کہ رشی کپور کی زندگی کا آخری رات ایسے میں پورے سال نے تو اپنے پتی کی یاد میں گم میں ڈوبی رہی اور اس صدمے سبھرنے کے لیے انہوں نے آنے والی فلم جگ جگ جیو کی شوٹنگ شروع کر دی اور اس سال کی شروعات ہوئی نہیں کہ جنوری بیتے ہی پروری کے فرسٹ ویک کی ٹھیک بعد اپنے دیور سب سے فیبریٹ اپنے سب سے فیبریٹ برادر ان لاؤ اپنے چھوٹے برادر ان لاؤ دیور راجیو کپور کو نتو کپور نے کھویا جس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ راجیو کپور کی سمپتی دونوں بھائیوں کے حصے میں برابر میں بٹے گی رندیر اور رشی کے پریوار میں رندیر کپور کی دو بیٹیاں ہیں کرشما اور کرینا تو رشی کپور کے نارہنے پر ان کے بیٹے رنبیر ہے جو سمپتی کے مالک ہے ان سب کے بیچ نتو کپور کو سپوٹ کیا گیا اپنے بیٹے رنبیر اور اپنی ہونے والی بہو آلیا بھٹ کے ساتھ نئے گھر کے لیے رینویشن کے لیے جی ہاں ان کی سمپتی کو لے کر کنسٹرکشن سائٹ میں ان کی سمپتی کو لے کر جو باندرہ کے پالی ہل میں کروڑوں کی ان کی سمپتی ہے اسے لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے نتو کپور اپنے بیٹے اور ہونے والی بہو کے ساتھ سپوٹ کی گئی جہاں پر تینوں کو ہی گھر کے نئے انداز میں نئے گھر کے نئے طریقے سے بننے کو لے کر چرشا آ رہی ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد نتو کپور اس گھر میں شفٹوں کی اپنی بہو کے ساتھ اب تک نتو کپور اپنے بیٹے سے الگ رہ رہی تھی لیکن اب شاید شادی کے بعد نتو کپور کا بیٹا یعنی کی رنبیر کپور واپس اپنی موم کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں گے کہیں نہ کہیں راحت کی خبر تو یہ ہے لیکن اب تک جانکاری اس کی نہیں مل پائی ہے کہ واقعی میں نتو کپور اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ پائیں گی یا نہیں